ایک اور نکتہ جواب دیکھئے دنیا یہاں آج متفق ہوئی ہے بڑی اچھی ریسرچ لوکس آف کنٹرول کے علاوہ یہ بھی پہت سننے کی بات ہے دنیا کی یونسٹیوں میں ایک چیز پر بہت بحث ہوئی کہ ابھی پہلے ساری دنیا میں ایک چیز کے پیچھے تھے بھائی یہ آدمی کتنا ہشار اس کی آئی کیو ٹیسٹ کرو آئی کیو کیا ہے آئی یعنی انٹریلیجن کیوں جو یہ ہے نا کہ آئی کیو ٹیسٹ ہر جگہ ہو رہی ہے پھر نوکری ملتی ہے پھر جناب بزارت ملتی ہے پھر عہدے ملتے ہیں اس کی آئی کیو ٹیسٹ کریں کتنی آئی کیو اس کی زیادہ ہے آئی یعنی انٹریلیجن یعنی ہشاری کیوں جو ہے یہ کوشن کہتے ہیں کوشن یعنی اس کا اماؤنٹ ہے کہ اس کی انٹریلیجن کتنی ہے کتنا یہ بندہ ہشار ہے آج تک تقریبا یہ پوری صدی جو ہے نا اس کے پیچھے تھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے پروفیسر بننا ہے نوکری بننی ہے وزیر بننا ہے بھئی اس کی آئی کیو ٹیسٹ کریں بہت سارے جناب ٹیسٹ انہوں نے بنایا تھے آئی کیو آئی کیو آئی کیو لیکن اب لوگوں نے دیکھا یہ دنیا میں کہ مثلا ایک ڈاکٹر ہے دنیا میں آئی کیو اس کی سب سے ہائی ہے اور کئی صوب تقریباً اس سے زیادہ انہوں کے پاس ایکزمپلز آئے ایک ڈاکٹر جس کی آئی کیو دنیا میں بہترین ہارڈ سپیچیلسٹ ہیں لیکن پتہ چلا کہ جناب اس نے اپنی بینی کو اس سے باقی ختم کر دی اب اس آئی کیو کیا فائدہ ہی کیا ہوں آپ یہاں تحقیق مواقق یونیورسٹیوں والے نے کہا بھئی کوئی ایک چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں ہم آئی کیو آئی کیو کے لیے ساری دنیا پاگلوں کی طرح آئی کیو آئی کیو آئی کیو تو ٹھیک ہے لیکن آئی کیو کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو ہم سے مس ہو رہے ہیں پھر جناب ایک اور شخصی تھا کہ وہ انجنئیر تھا بہترین انجنئیر مگر جناب فیملی کے ساتھ اتنے پرابلم ہوئے اتنے پرابلم ہوگے جس کی آئی کیو دنیا میں سب سے زیادہ تھی وہ منڈل ہسپیٹل میں چلا گیا پاگل ہو گیا اس طرح کے سو کے قریب اس سے بھی زیادہ ایکزمپل آئے کہ جو لوگ بہترین سائنس دان تھے بہترین ڈاکٹر تھے بہترین بزنسمن تھے مگر کسی نے اپنی بیٹی کو قتل کر لیا کسی نے بیوی کو قتل کر لیا کسی نے ٹینشن کی بجان سے گولیاں کھا لی ڈپریشن میں چلے گئے تو دنیا سمجھ بیٹھی کہ جناب ہم کوئی چیز مس کر رہے ہیں ہم آئے کیو آئے کیو جناب پی ایشری کر لے ڈاکٹر کر لے یہ کر لے زیادہ پڑھ لے لیکن کیا فائدہ اس نے خود کو مار دیا جزرے کو مار دیا اپنی فیملی پہ کنٹرول نہیں کر سکا اپنی فیملی کو نہیں دیکھ سکا اور طلاق ہو گئی جھگڑے ہو گئے کوڈ میں چلے گئے یہاں الحمدللہ یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی چیز مس کر رہے ہیں اسے تلاش کریں ہم آئے کیو آئے کیو کے پیچھے ہیں نہیں کوئی اور چیز ہے دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی نے کہا ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں ہاورڈ یونیورسٹی امریکہ نہیں ہے ٹھیکہ اٹھا لیا کہ ہم تلاش کریں گے کئی پروفیسر کئی ماہر نفسیات کئی سیکالوجس آگئے ہم اس پر تحقیق کریں گے اور دس سال پورا تحقیق ہوئی نائنٹی سیونٹی سے لیکن نائنٹی ایٹی تک اس پر تحقیق ہوئی کہ مس ہو رہی ہے کوئی چیز آئے کیو تو اپنی جگہ پر لیکن اس سے بھی اہم ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اگر وہ نہیں ہے انسان برباد ہے جتنا بھی اشار وہ خودکشی کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے طلاق دیتا ہے دپریشن میں چلا منٹل ہاسپیڈل چلا جاتا ہے کیا فائدہ اس آئے کیو کا اور اس کے بعد دس سال کی ریسرچ کے بعد بڑی پیاری چیز آئی جو انسانیت کی واقعی خدمت ہے خضوصاً پروفیسر گولمین نے یہ کتاب لکھی اور وہ سب کا محنت لیکن کتاب ان کی پہلے سب سے پہلے آئی وہ کتاب بھی اسی پر تھی کہ جناب ہم آئی کیو آئی کیو کر رہے تھے اس سے بھی بڑی چیز ہے ای ای کیو اب آئی کیو کی جگہ پر اہم ترین چیز آگئے ای کیو ای کیو کیا ہے آئی کیو ہے انٹیلیجن کوشن یعنی آپ کی انٹیلیجن کا اماؤنٹ کتنا ہے کہاں اس سے اہم ہے ای کیو ای کیو کیا ہے ایموشن کوشن یعنی آپ کے جذبات پہ آپ کا کتنا کنٹرول ہے اگر آپ ایموشن کا علم نہیں جانتے ایموشن پہ کنٹرول کرنا نہیں چاہتے آئی کیو جتنی بھی ہو وہ برباد ہو جائے گی کاتل ہو جائیں گے زانی ہو جائیں گے بدکتہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے کیا کچھ نہیں بن سکتے اصل چیز ہے ایموشن پہ کنٹرول کرنا دیکھئے یہ موجزہ ہے قرآن کا یہ آیت اب آپ پڑھیں اس تحقیق کو سامنے رکھیں جو دس سال دنیا کی سب سے بڑی یونسٹی میں ہوئی کہ ای کیو اس مور امپورشن دن آئی کیو کہ ایموشن پہ کنٹرول کرنا جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ انٹیلیجن کوشن سے زیادہ اہم ہے اب اس آیت کو پڑھیں تو مد آئے گا کہ یہ آیت موجزہ بن کے سامنے آگئی وہ کیا سورہ جمعہ کی دوسری آیت وَاللَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَّكِّيْهِمْ وَيُزَّكِّيْهِمْ پہلے آیا ہے وَيُزَّكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلَ فِي زَلَالِ مُبِينَ قرآن کہتا علم بہت ضروری ہے علم حاصل کرو محد سے لے کر گہوارے سے لے کر لحد قبر تک لیکن علم سے پہلے نفس کو پاک کرنا یعنی ایموشن پہ کنٹرول کرنا زیادہ اہم ہے پہلے کہا يُزَّكِّيْهِمْ پہلے ایموشن کا علم سیکھو ایموشن پہ کنٹرول کرنا سیکھو اور پھر علم حاصل کرو تو تمہارے لئے علم مفید ہو